السلام علیکم ارمان شاہر پر خوش آمدید ہے جب ہم بات کریں گے زخم کے اپسوڈ میں 12 کے پرومو کے بارے میں آج مگر اپسوڈ میں آپ کو ان دیکھا کہ زیورات نکال کے پیٹھتی ہے تو عریف سے پوچھتا ہے کہ زینب کی مانے رکھوائے ہیں دوسرے طرف کافی پریشان ہوتی ہے اور نازش ملتی ہے اپنی بہن سے جا کے اس کے بہن سے اور جب نکال کے موٹی پھینکتی ہے تو اسے جانب کچھ کے سکندر پیناتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے ابھی یہ موٹی ہوا داری تو اچھا نہیں ہوگا نازش فرم اس سے ملتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ اس کے شوہر کا نام جو ہے وہ سکندر ہے اور وہیں پہ احمد جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو تم اس سے محبت لیے تو کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے امی وکار اسے پتا جلتا ہے کہ اس کو نوکری سے نکلوانے والا ہے اور کوئی نہیں بلکہ سکندر ہے وہ دوسری طرف وہ جا کے اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری بین بھی وہاں پہ بزی ہے وہی پر جو ہے پسٹرل جو ہے وہ سکندر اس کے سر پر رکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا یہ وہ تو وہی پر دوسری طرف جو ہے ایمن کافی اچھی موڈ میں سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور دوسری طرف جو ہے سیوہ کمیٹی کو لے کے سلی جاتی ہے کہتا ہے تو اسے پتا جلتا ہے کہ وہ کوئی اور نے بلکہ سکندر ہے سیما جو ہے وہ سکندر سے کہتی ہے تمہیں اس کو خیال رکھنا ہے وہ بہت ہی چلاک ہے اور افان کو جب یہ پتا جلتا ہے تو وہ پوٹی طرح ٹوٹ جاتا ہے یہ امچہ جو ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا اور عریف جو ہے افان جو ہے وہ ساری معلومات سکندر کے متعلق جو ہے وہ نکلواتا ہے اور وہیں پہ دوسری طرف جو ہے جب وہ سبزی بناتی ہے جی تو اسے جان پوچھ کے جو ہے اس کے ہاتھ پہ چھوٹ لگ جاتی ہے اسکندر کی وجہ سے اور نازش کی ماں سے کہتی ہے اگر تم نے جو ہے ٹیک نہ ہوئی تو میں جو ہے تمہاری بیچ جو ہے یہاں سے پیدوں گے وہیں پہ افان کی ماں سے کہتی ہے کہ تم جو ہے ایمل سے شادی کر لو گئی ہیں اولی پر سوڑ میں ان لوگ دیکھیں افان جو ہے ایمل سے شادی کیلئے مان جاتا ہے اور وہ اپنے مان سے کہتا ہے اس کے مجھے صفاف ہیں اور وہیں پہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک پارٹی کو منا نہیں کوشی کرتا ہے لیکن اس کے بات نہیں آتے تو جو ہے بڑی پارٹی میں سکندر جو ہے اس آدمی پہ گولی چلا دیتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ نازش افان کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ بلکہ ہی صرف کام سے انتعلق بات ہی کریں تو اچھی بات ہے وہیں پہ سکندر جو ہے وہ کہتا ہے اس کو دروازہ کھولے تو کہتی ہے کہ میرے دروازہ خراب ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی اب دیکھنا یہ ہے کیا ریچ کی زندگی میں جو ہے کوئی ہوگا جو سیس مضیبہ سے بچائے گا اور کہ اس کندر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا یا آپ یہ نہیں آپ ریوٹی کا کمنٹ کے ذریعے ذریعے دیجئے گا